بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں جاری پانی کی بندش کو دیکھتے ہوئے کیا کالا باغ ڈیم کی تعمیر وقت کی ضرورت ہے یا نہیں کالا باغ ڈیم حکومت پاکستان کا پانی کو زخیرہ کر کے بجلی کی پیداوار اور ذری زمینوں کو سہراب کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ تھا جو آج تک سرکاری فائل سے آگے نہ بڑھ سکا کالا باغ بند کی تعمیر کے منصوبے کے پیش ہوتے ہی پاکستان کے تین صوبوں خیبر پختونخواہ سندھ اور بلوچستان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس منصوبے کی تعمیر کے حق میں صرف صوبہ پنجاب ہے جو تمام چاروں صوبوں میں سیاسی و معاشی لحاظ سے انتہائی مستحقم ہے بھارت کے کشن گنگا ڈیم کی تعمیر کے بعد سے پاکستان میں پانی کی قمی اور قلت کی باتیں مزید بڑھ گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان نے مزید ڈیم نہ بنائے تو آئندہ چند سالوں میں پاکستان کو پانی کی شدید قمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں پانی کی قلت اور ڈیم سے متعلق کیس کی سامات ہوئی جس میں ان کا کہنا تھا کہ آج سے ہماری ترجیحات میں سب سے اہم پانی ہے پانی کی کمی ملک کے لیے ناسور بن سکتا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیز جسٹس کالا باگ ڈیم کی تعمیر کا حکم دیتے ہیں اور کیا ان کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتیں مزید ڈیم کی تعمیر کے لیے سیاسی اتفاق قرائے کرتی ہیں یا نہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی نے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کہا کہ اگر سپریم کورٹ بھی آرڈر کرے تو کسی کا باب بھی کالا باگ ڈیم نہیں بنا سکتا اب دیکھنا یہ ہے معاملہ تصادم کی طرف جاتا ہے یا خوش اسلوبی سے حل ہوگا اسی موضوع پر آج ہم اپنے بات کریں گے ہمارے ساتھ سینے تجزیہ نگار خالد فاطمی صاحب ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جی اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں فاطمی صاحب پاکستان کی تاریخ کا متنازعہ ترین منصوبہ کالا باگ ڈیم آج تک یہ منصوبہ سرکاری فائل سے آگے بڑھی نہیں سکا آپ یہ خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ملک میں کتنے ڈیم بنے اور کب بنے اور اب کیوں نہیں بن پا اس سے پہلے ایک چیز دیکھ لیں کہ ریسرچ کے مطابق پاکستان جو ہے دو ہزار پچیس میں یعنی صرف پانچھے سال کے بعد پانی کے شدید بہران میں مختلع ہو سکتا ہے دو ہزار تیرہ کی جو ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت بھی چھتیس میں ممالک میں سے ہے جو پانی کی کمیابی کے بری طرح شکار ہیں اور ان چھتیس ممالک میں شامل ہے جو پانی کے کسی وقت بھی پرابلم میں آ سکتا ہے تو یہ تو ایک جنرل بات ہے پاکستان میں پانی کی پیداوار جو دو ہزار میں یعنی دو ہزار عیسوی میں انتیس سو ایکسٹ کیوبک میٹر فی کس ہوتی تھی دو ہزار پانچ میں کم ہو کے چودہ سو بیس پہ رہ گئی اور دو ہزار پانچ سے تیرہ سال اور گزر گئے تو اس سے تو ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ پانی کی جو شورٹیج ہے وہ خطرناک حد پہ چھو رہی لیکن سوال یہ نہیں کہ کالا باگ ڈیم بنے گا یا نہیں بنے گا یا کالا باگ سچ میں اتنا اہم ہے یا نہیں میں اس کو بالکل ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کیونکہ پورے پاکستان میں یہاں سے پشاور تک کالا باگ اکیلا ڈیم نہیں ہے اس سے پہلے بھی پچی سو ڈیم بن چکے جس میں دس بڑے اہم ڈیم بھی ہیں تو اس پہ اتنا تنازع کی عام وجوات کیا ہے اب دیکھیں اس میں پہلی بات تو سمجھیں کہ آپ کے ہاں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں ایوب خان کے بعد سے ڈیم میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی بڑے ڈیم میں سارے ڈیم جو اگر دیکھا جائے سارے نہیں بیشتر ڈیم جو ہیں ایوب خان کے زمانے میں یہ تو شروع ہوئے یا ختم ہوئے اور بعض رپورٹ کے مطابق ان کے دس سال میں کوئی چودہ ڈیم بنے بڑے اہم ڈیم جس کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کے بھی مسئلہ حل ہوا اور زرات اچھا آپ کا ملک بنیادی طور پر زرات پر بیس کرتا ہے کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ صرف پانی اور بجلی نہ ہونے سے گیہوں کی پیداوار اس قدر ایفیکٹڈ ہے کہ گیہوں ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اچھا وجہ کیا ہے کہ پرائیورٹیز آپ کی کیا ہے پرائیورٹیز میں ہی نہیں ہے عوام کی سہولت یعنی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی حکومت حکومت یا حکمران کے سامنے عوامی مسائل کی اہمیت نہیں دیکھیں ہمارے پاس کیا نشاہ ہے ہم پاکستانے کا ایٹمی طاقت ہے ہم بار بار کہتے ہیں پاکستان کی عوام ملک کیلئے ہر قربانی دینے کو تیار ہے ہم دشمنوں کو خاک میں ملا دینے کے قابل ہیں ہم جہاد کے لئے ہر وقت تیار ہیں ہم کسی بھی دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے حب الوطنی ہمارے رگ و پہ میں بے وستہ ہے یہ وہ نعرے ہیں جو بہت اچھے ہیں لیکن یہ وہ افیون والے نعرے ہیں جو آپ کو نشے میں مست رکھتے ہیں حقیقت سے دور لے آتے ہیں یہ تمام وہ نعرے گزشتے چالیس برسوں سے ہم سن رہے ہیں اور یہ کہ ہم مسلمان ہیں اس لئے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا یہ بھی ہمارا ایمان بھی ہے ایمان کی حد تک تو صحیح لیکن عمل میں ہم اس قدر بے حس ہو چکے کہ ہم مگن ہیں کہ بھئی ہمیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کی چھوٹی سی مثال بتا دیں اچھے دوسری طرح آپ دیکھیں کہ جو ایکنومکس ریپورٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک لاکھ بیز زار کا مقروض ہوتا ہے یعنی ملک کا یہ حال ہے اور دوسری طرف ہماری عیاشی کی آقا یہ عالم ہے کہ ہم آپ دیکھیں کہ ابھی عید بقرید محرم ربی اول یہ سب جو اہم تاریخیں ہیں اس میں ہم چار چار پانچ پانچ دن کی چھٹی مناتے ہیں یعنی خدا کے نیک بندوں سے پوچھیں کہ بھائی خدا کا خوف کریں جس ملک میں بچہ پیدا ہو کے ایک لاکھ بیس زار کا مقروض ہے وہاں چار چھٹیوں کا کیا جواز ہے کہتے ہیں نہیں صاحب یہ مذہبی چھٹی پوچھیں بھائی کہاں پہ یہ مذہبی چھٹی کہ عید بقرید چار چار دن ہو محرم کی دن چار روز ہو ربی اول کی لیکن یہ کوئی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں نہ کسی میں جررت نہ چیف جسٹس میں جررت ہے نہ صدر مملکت میں نہ پارلیمنٹ میں کہ وہ یہ کہیں کہ ملک بوران سے گزر رہا خدا کے لیے ایک چھٹی بہت ہے بھائی جبکہ پاکستان میں پہلے دو چھٹیاں ہوتی تھی عید بقرید یہ تو ایک الگ بحث ہے اب آپ نے کہا کالا باغ ڈیم ایک طویل عرصے سے تنازو کا اس لیے شکار ہے کہ اس میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے بننے سے سندھ میں جو پانی ہے اس کو روک لیا جائے گا اور اس کا بٹوارہ جو ہے اس کی جو ترسیل ہے وہ مکمل نہیں ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کا بہت سا علاقہ خوش سالی کا شکار ہو جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو نوشیرہ کا علاقہ ہے وقت انخواہ میں جو دریائے کابل کی طرف ہے وہ سیلاب کا شکار ہو جائے گا جب آپ دیکھیں بنیادی طور سے ڈیم کا دو ہی کام ہے ڈیم کا کام یہ کہ پانی جو اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے اس کو ریزرو میں رکھنا اور اس پانی سے بجلی کی پیداوار کرنا اور پانی جو اچانک ایک ریلہ آتا ہے سیلاب کا اس کو روکنا ہم بالکل اسی سے خوف زدہ اچھا اور اس میں معاملہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ابھی آپ نے خود انٹرو میں کہا کہ اس پانیار نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ تو بڑی بات نہیں ہے اگر سپریم کورٹ تو کسی کا باب بھی یعنی جملہ اندازہ کرے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ سیاسی تنازع بنا کیوں رہے ہیں کیونکہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے کسی معاملے کو ریزولف کرنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ دیکھیں پارلیمنٹ کا کام ہے نہ یہ کورٹ کا کام ہے نہ یہ چیف جستی صاحب کا کام ہے یہ کام یہ ہے کہ اس سے متعلق جو ڈیم سے متعلق پوری دنیا کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو چین سے بلانے ہیں جس سے یہ سندھ بلوچستان اور سہرہ دن منصوبے کے خلاف ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ ڈیم بنایا گیا تو صوبوں میں مسائل پیدا ہوں گے آپ کی نظر میں یہ کالا باگ ڈیم مسئلہ ہے یا پھر ملک کے بہت سے مسائل کا حل سمجھتے ہیں دیکھیں ہے کیا ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں یعنی آپ نے محلے کا پانی جمع کر لیا اپنے پاس یہ پوزیٹیو ہے لیکن پتہ چلا جس وقت پانی کی ضرورت پڑی آپ نے کسی کو نہیں دیا تو یہ نگیٹیو ہو گیا دیکھیں ہے کیا میں کوئی ساڈ ہے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ نہ کوٹ کا مسئلہ ہے نہ حکومت کا مسئلہ ہے نہ پالیم یہ صرف اتنا سے آج یہ طویل عرصے سے چلا آج کا کیس نہیں ہے ضرورت اس بات کی کہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں جو لوگ جانتے ہیں جو اس سبجیکٹ سے واقف ہیں وہ بیٹھ کے سیاستدانوں کو ایک باقاعدہ رپورٹ پریزنٹیشن دیں اور وہ بتائیں کہ جناب علی آپ کی جو یہ تحفظات ہیں اس میں یہ معاملہ ہے اور آپ کے جو تحفظات کے خلاف ہیں وہ یہ معاملہ اور اگر وہ رپورٹ میں ٹیکنیکلی یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہے کسی علاقے کو تو اس پہ کام شروع کر دیا اور اگر فرض کیجئے کہ یہ تیپ آ جائے کہ نہیں صاحب سچ میں چھوٹے صوبوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو بابا یہ کوئی مطلب اللہ کا حکم تھوڑی ہے آپ اس کو وینڈ اپ کیجئے چیپٹر کلوز کیجئے کوئی اور جگہ ڈھون لیے مطلب یہ کیا مطلب تیپ آیا ہے کہ کالا باق پہ ہی بنے گا اور دنیا میں کہیں پاکستان فاضح صاحب اگر چھوٹے صوبے پنجاب سے مطمئن نہیں ہیں تو بیٹھ کر کوئی بات کیوں نہیں کر لی جاتی کہ بھئی اس کے علاوہ بھی کوئی حل نکالا جاتی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ میں نے آپ سے کیا کہا آپ کی پرائیورٹیز میں ہی نہیں کوئی کام کرنا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو دو دو عوامی حکومتیں آئی ہیں ایک زرداری صاحب کی اور ایک نواز شریف صاحب کی جس میں زرداری صاحب کی حکومت لوٹ مار میں لگی رہی تو وہ ظاہرہ ناکام رہی اور نواز شریف صاحب کی حکومت نے دو چار کام کرنے کی کوشش کی جس میں سڑکیں مڑ کے بنانے کی تو ان پہ ظاہرہ جو کرپشن کے الزامات ہیں سچ یا جھوٹ اس پہ تمہیں کو بات نہیں کر سکتا لیکن اس کو بھی جو مضبوط حکومتیں آئی ہیں یعنی جس میں یہ کام ہو سکتا تھا جس میں پروید مشرف کا زمانہ اور زیاءالحق صاحب کا زمانہ جس میں وہ ایپسلوٹ پاور کے ساتھ تھے اور چاہتے تو اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اور کیا پروید مشرف نے اس میں پیشرف کی کوشش بھی کی لیکن پھر میرا خیال ہے جو نیچے سے لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے سمجھایا کہ سر ان چکروں میں نفسے لڑائی جھگڑے میں آپس میں بہتر یہ ہے کہ کوئی اور کام کرے جس میں دو پیسے سب کے بن جائیں تو وہ لگ گا ٹیلی کومنیکیشن کے بزنس میں جہاں پوری رات آپ گپے لڑائی ہیں اور پیسے جمع کیجئے اور سارے جو آپ کے ہاں یہ مسخرہ پن ہے ٹیلی کومنیکیشن کا پانچ چھے کمپنیوں کو آپ نے دے دیا جس سے ہر رات آپ کا فارن ایکشنگ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ کبھی اس پہ گپے ہو رہی ہیں کبھی فری ہو رہا کبھی ایک کال ہو رہی ہماکت دیکھیں ہے کیا پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے باہر رہی ہے ایک بات تو آپ یہ سمجھیں یہ بھی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جب پاکستان ٹوٹا یعنی بنگلہ دیش بنا تو اس بہت جھگڑا ہی یہ تھا کہ بنگلہ دیش کی آبادی ففٹی سکس پرسنٹ تھی اور ہماری فورٹی فور پرسنٹ تھی اسی بنیاد پہ سارے جھگڑے شروع ہوئے اچھا تو ان کی آبادی گویا ہم سے زیادہ تھے لیکن کمال دیکھئے کہ اکھتر سے یہ اٹھارہ تک بنگلہ دیش کی آبادی کم ہو گئی ہماری آبادی بڑھ گئی سارے بائیس کلوڑ پر پہنگ گئی تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں بہت سنجیدگی سے اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے ورنہ یہ عذاب بن جائیں گے عذاب بن جائیں گے بریک کے بعد ہم اس پر مزید بات کی جائے گی کہ کالا بارک ڈیم پر اترازات کیا حقیقی ہیں سٹے ویڈاس جی ناظرین آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدیت کہیں گے فاطمی صاحب پاکستان کا ماضی اور جو مستقبل ہے یہ کالا بارک ڈیم سے ایک طرح سے جڑا ہوا ہے تو آپ کی نظر میں کالا بارک ڈیم پر جو اترازات کیے جا رہے ہیں کیا وہ حقیقی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھے کہ ماضی بھی اس سے نہیں جڑا ہوا اور مستقبل بھی نہیں جڑا ہوا نہیں مجھے تنازعہ جو چل رہا ہے میں نے آپ سے یہ کہا کہ چونکہ حکومت کے پاس کوئی پریورٹیز میں سے یہ نہیں ہے بلکہ شاید ان کو پتا بھی نہیں ہے تو وہ ایک شور ہوتا ہے گامہ مچتا ہے بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان یہاں سے کراچی سے لے کے پشاورٹ کا علاقہ ہے جہاں بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں ڈیم بن سکتا ہے سن میں بھی بن سکتا ہے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا جا سکتے ہیں سن میں پختونخواہ میں بھی بن سکتا ہے بلوچستان آپ اسی پہ کیوں لڑنے مرنے کے لیے آماد ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے دیکھیں ہے کیا کہ پاکستان کی معیشت کا دارومدار اکیس پرسن زراعت پہ ہے پہلے جیس سمجھ لیں آپ اور پانی کی کمی اس میں اور مسائل پیدا کر رہی ہے ایک بات تو یہ پاکستان کو ہر حال میں پانی زخائر کرنے کے لیے تمام صلائیتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور ایوب خان کے بعد کسی بڑے تعمیر ڈیم کی تعمیر نہیں ہوئی پانی کا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے پانی کے ساتھ اجب پانی اکیلہ مسئلہ نہیں ہے پانی کی وجہ سے بجلی کی پرابلم ہو رہی کیونکہ ڈیم نہیں ہو تو آپ بجلی کیسے بنائیں گے پہ کوئی حل کوئی حکم اجب دیکھیں ایک کمال آپ دیکھیں کہ یہ یہ واقعہ انیس سو ترپن سے شروع ہوا ہے انیس سو تہتر تک یہاں پانی تھوڑا چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے پانی جمع ہوتا تھا تہتر سے لے کے چوراسی کے عرصے تک اسے میگا ڈیم بنانے کے پروجیکٹ ہوا اور چوراسی سے اب تک گوئے بحث شروع رہی اب یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں اگر دیکھا جائے اس کی تاریخ ترپن سے شروع ہوتی تو بھائی جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ تینوں صوبے اس پہ رضا مند نہیں ہیں تو اس کا کوئی ایک حکومت فارمی صاحب اپنی جس طرح بھی اپنی گفتگو میں کہا نا کہ جس طرح سے سستی بجلی بھی فرام کرنا آسان ہو سکے گا تو عوام کو ان حقائق سے آگا کیوں نہیں کیا جا رہا آپ کے نظر میں عوام کو کس حقیقت سے آگا کیا جا رہی ہے یہ مجھے آپ سمجھا دیں نہیں مطلب اگر ابتدائی طور پر اگر اس سے شروعات کی جائے دیکھیں ہے کیا دو الگ پاکستان میں دنیا ہے ایک وہ دنیا ہے جس میں دو سے تین پرسنٹ بڑے لوگ بستے ہیں جو ایک قسم سے یعنی ماورہ ہیں تہذیب سے تمدن سے اور کلچر سے وہ ایک الگ لوگ ہیں جو آپ صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ انہیں حکومت کرنا ہے اور انگریزوں کے چھوڑے ہوئے سسٹم پہ اپنے آپ کو آلہ ترین مقام دینا باقی نائنٹی فائیو نائنٹی سیون پرسنٹ عوام ہیں جو بچارے محنت اور چکی میں فسے ہوئے ہیں ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ سوچ سکیں وہ صرف جذباتی ناروں پہ جا کے ووٹ دے دیتے ہیں تو جب آپ کے پاس ایسے میں نے شاید ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ قائد عظم رحمت اللہ اللہ کو وقت نہیں ملا اور لیاقت کو قتل کر دیا گیا وزیر عظم کو اس لیے آپ کے پاس وہ سسٹم جو نئے ملک کے لیے ضرورت تھی وہ آپ لاغو کر ہی نہیں سکتے بلکہ پرانی سسٹم ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ فرید پراچا صاحب ہے رہنوما جماعت اسلام ہی ہم ان کو بھی اپنے گفتوں میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم فرید پراچا صاحب جی والیکم جی کیا کہیں گے آپ سندھ سرد اور بلوچستان اس ڈیم کے خلاف ہیں کالا باگ ڈیم کے تو ڈیم مخالفین جو مخالف ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح سرد اور سندھ کے لیے یہ ڈیم نقصان دے ہیں جبکہ ڈیم کے حق میں بات کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ کالا باگ ڈیم سیلابی پانی کا زخیرہ اور سستی بجلی فرام کرنا ممکن ہو سکے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ڈیم نہ بننا مسئلہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ کالا باگ ڈیم کوئی ضروری نہیں ہے ڈیم ضروری ہے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ انیس سو چھوٹر کے بعد سے لے کر اب تک ڈیم نہیں بنا کالا باگ ڈیم کو بلا وجہ ایک مدنازع بنا کے تو اصل ہماری ساری توجہ کوئی بھی اور ڈیم بنانے سے ہٹا دی گئی ہے اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل پچپن چھپن ڈیم ہے چھوٹے پڑے بھارت کے پاس پانچ ہزار یعنی چار ہزار ایک سو پانوے ڈیم جو ہے وہ بھارت کے پاس وہ آپ نے پانی کا جو ہے ایک بڑا حصہ ذکیرہ کر سکتا ہے ہم صرف تیس دن کا پانی ذکیرہ کر سکتے ہیں ہمارا پانی سمندر میں جا رہا ہے جس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے ڈیم بنانے کے اوپر اور اتفاہ کے رائے پیدا کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی ایک سو رانہ بھیوت میں چھوٹے ڈیم جو ہیں وہ کپی جے میں کئی بن سکتے ہیں ڈیڑھ سو مقامات رہتے ہیں جن پر مقامی طور پر بچھلی جنریٹ ہو سکتی ہے اسی طرح سے اور کئی مقام ہیں یعنی جہاں پہ ایک جو ہیں وہ گلکت تلسستان کے اندر کئی مقام آتا ہے بہت بڑی چھیلیں اسکت بن سکتی ہیں پھر جو ہے وہ اکوری ڈیم ہے منڈا ڈیم ہے کئی آپ اور نام دے لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور جماعت اسلامی کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ایک ڈیم کی طرف توجہ کی جائے کالا باز ڈیم بلاش ہوا ایک ایسے مقام پہ ہے کہ جہاں قدرتی چھیل بنتی ہے اور جہاں تو فرید پر آچا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس فلاحی مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنایا جا رہا ہے آپ کی نظر میں یہ بالکل ہے یعنی اس کو سیاسی مسئلہ بنا کے تو ہمیں پانی سے محروم کیا جا رہا ہے یہ پارت کی سازش ہو سکتی ہے اور یہ کہ ہمارے ڈیموں پر اس نے اپنے ہمارے دریاؤں پہ اسے اپنے ڈیم بنا لیا ہے ہمیں پانی سے محروم کیا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں یعنی یہی چاپ جو ہے وہ برسہ پرستے چل رہا ہے جبکہ اس کے حق کے اندر بھی بڑے تلائل ہیں یعنی اس میں وہ کی رہے ہیں کہ صوبہ خیبر سے ہی تعلق رکھنے والے سمسل ملک تاپ وہ پاکیدہ تلائل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں کسی کا کوئی نفتہ نہیں ہے تو پرادر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت ظہر ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تو سیاست دانوں کو متحد ہو کر ڈیمز بنانے میں جدو جہد دکھانی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل یہ کرنی چاہیے یعنی سیاست دانوں کو اس معاملے میں مجرم ہے یہ قوم کے قطعے میں پڑے ہیں اسی بھی دور میں برسر اقتدار رہنے والے حتیٰ کہ ہمارے فوجی امبران بھی کیونکہ پاس ایک طرح سے مطلق لنانکیت ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی کام کرنا چاہیں وہ کر پکتے ہیں وہ بھی اس طرح رہے ہیں انہوں نے بھی ڈیم جو ہے وہ ان کو بنانے کی طرف حقیقی توجہ نہیں کی فرید پرانچہ صاحب اسلام علیکم خائص فاطمی عرض کر رہا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کالا باغ ڈیم کو ہم نے تنازع متنازع بنا کر صرف عوام کو گھما رہے ہیں اور آپس میں سیاست کر رہے ہیں کیا پاکستان میں یہاں سے پشاور تک دس ہزار جگہیں ہیں جہاں دوسرے ڈیم بن سکتے ہیں اور خاص طور پہ بجائے میگا ڈیم کے چھوٹے چھوٹے ڈیم اگر علاقائی صورت میں بنائے جائیں تو کیا ہمارے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے میں نے تو یہ ساری باتیں کی ہیں جو آپ کر رہے ہیں نا جی میں پہلے ہی اپنی گھتکو میں کر چکا ہوں کہ دیر سو مقامات ہیں کہ جہاں پر رانہ فریور پر ڈیم بن سکتے ہیں پھر اسی طرح نیروں پر ڈیم بن سکتے ہیں یعنی پنجاب میں جہاں پر ایک بڑا نہری نظام ہے وہاں پر نیروں پر پانی کو بلند کر کے اور ایک اپشار بنا کے وہاں پر ہو سکتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات اور ہیں جی اس لیے وہ اس طرح توجہی نہیں کرتے اور کالاباز ڈیم کو ایسی بہت نازع بنا کے شرے سے یہ یہ فائل ہی بند کرتی گئی ہے کہ یہاں پر کوئی ڈیم بننا چاہیے اچھے ایک اور بات یہ بتائیے جو انٹرنیشنل ریپورٹ ہے کہ دو ہزار پچیز تک پاکستان جو ہے بہت سیریس کرائیس میں آ جائے گا پانی کے حوالے سے تو اب تو بہت کم وقت ہے گوئے چھ سال رہ گئے ہیں تو اب بھی کیا ہم اس پر صرف سیاست ہی کرتے رہیں گے یا سچ میں اپنے وسائل سے اپنے اپنے علاقے میں بجائے سڑکیں بنانے اور اس قسم کے نعرے لگانے کے کیوں نہیں پانی کے زخائر کے لیے ابھی سے کوشش کریں آپ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ تو بنا ہوا ہے ٹینکر بک رہے ہیں کراچی ہو اسلام آباد ہو لاہور میں پانی جو ہے وہ پانچ سو چھ سو فٹ نیچے جو ہے وہ اُت پہ چلا گیا ہے تو مسئلہ تو بنا ہوا ہے یعنی یہ نہیں کہ یہ فلکل ٹھیک ہے یہ دوہزار پچیز میں جو کچھ ہوگا تو اس کو اس کی کچھ لکھ چلک تو آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ کہ اگر ہمارے اکمرانوں نے ہوش کے ناکہ نہ لیے کہ کچھ لکھ لکھ نظر آنے والے کام اور ان کے قریرات لے رہے ہیں اصل تو ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں پانی ہے ان میں توانائی ہے ان میں جو ہے وہ ملشت کا استقام ہے اور ان میں روزدار ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اکمرانوں کی ترہیات پر سرے تھے ہیں اچھا ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے ہمارے ہاں چونکہ جمہوریت کے حوالے سے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت کامیاب بھی نہیں ہیں اور بہت مضبوط بھی نہیں ہو پا رہی ہے سوائے پچھلے دو الیکشن کے یعنی ایک بار پیپلز پارٹی اور ایک بار پی ایم ایل این نے حکومت کی لیکن اس سے پہلے جو دو بہت مستحقم حکومتیں رہی ہیں یعنی جنرل ضیاالحق کی اور پرویز مشرف کی اور ایبسلوٹ پاور کے ساتھ رہی ہے ان کے زمانے میں ڈیم بنانے پہ کیوں نہیں زور دیا گیا میں یہ بات بھی کر چکا ہوں یہ بلکل ٹھیک ہے بات جن کے پاس مطلع طلع نانیت تھی اور جو کر سکتے تھے اور جنہوں نے اپنی مردی کی ہے یعنی انہوں نے کئی کام اپنی مردی سے بساطق سے جو ہیں وہ کیے ہیں لیکن میں ان چیزوں پہ انہوں نے بھی نہیں کی یعنی قوم کے تطہرے کے انتر وہ اپران ہو یا تیار کی اپران ہو وہ کھڑے ہیں بہت شکریہ فرید پراچا صاحب رہنمہ جماعت اسلامی آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے بلکل صحیح کہا میں پھر یہی کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی بلکل صحیح کہا بلکہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے حوالے سے معلومات بہتر ہیں کہ ضرورت یہ ہے کہ بجائے ہم بڑے میگا پروجیکٹ میں پھنسنے کے اپنے وسائل کے حساب سے چھوٹے چھوٹے ڈیم علاقوں میں بنانا شروع کر دیں تو جب ہم دیکھیں کہ اب ہمارے کنٹرول میں آرہا تو پھر ہم میگا پروجیکٹ کی طرف اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو کالا باغ ڈیم ہے اس کو متنازد تو خیر بنی چکا ہے اس پہ اپنی انرجیز آئے نہ کریں اور اگر سچ میں حقیقتاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جان ہے تو اس کو سیاست سے ہٹا دیں اور پاکستان کے جو بہترین ماہرین ہیں جو اس سبجیکٹ کے ان کی باقاعدہ ایک تینگ ٹینگ بنا کے ان کو چھے مینے سال کا وقت دیا جائے کہ وہ اس پہ ریسرچ کر کے ضرورت پڑے تو باہر سے بھی لینے مدد اور ریسرچ کے بعد ایک پریزنٹیشن دیں اور اس میں پارلیمنٹ کو مطمئن کیا جائے کہ دیکھیں صاحب یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ سیاسی یہ بالکل خالص ٹیکنیکل فنی لوگوں نے تیار کیا ہے اور اس میں سچ میں یہ فائدہ نقصان ہے اور اگر فائدہ ہے تو کنونس کر دیں اور نقصان ہے تو اس چیپٹر کو ہمیشہ کیلئے کلوز کر کے آگے کریں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد حل ہے اس تناظر کو تھوڑا سیٹل کرنے کی پچاس سال سے بحث کرتے ہیں کیونکہ سیاستدانوں کا تو اس میں فائدہ ہے عوام کا نقصان ہے یہاں پر ہم بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کیا چیز جسٹس کالا باغ ڈیم بنا پائیں گے اس پر ہم بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ لئے گا ناظرین پروگرام کے تیسر اور آخرے حصے میں آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدیت کہیں گے فائدہ صاحب چیز جسٹس کہتے ہیں کہ موجودہ کسی سیاسی جماعت کی ترجیحات میں پانی کے مسئلے کا حل نہیں کسی پارٹی کے منشور بھی پانی کا ذکر نہیں آج سے ہماری ترجیحات میں سب سے اہم پانی ہے تو کیا چیز جسٹس صاحب کالا باغ ڈیم بنا پائیں گے یا کیا اس کے لئے اقترام اٹھائیں گے میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن آج اب مشکل یہ کہ چیز جسٹس صاحب جب سے آئے ہیں چونکہ وہ اتنے حکامات جاری کر رہے ہیں ہر معاملے میں کہ آپ اس پہ بول نہیں سکتے کیونکہ میرے جیسا ایک آدمی عام آدمی یہ بھی ڈل لگتا ہے یہ بھی ڈل لگتا ہے کہ کانٹرپ آف کورٹ نہ ہو جائے تو اس لئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ نہ ان کا یہ کام ہے نہ یہ پوسیبل ہے اس کی وجہ کہ پرویز مشرف نے دو ہزار پانچ میں پوری کوشش کی تھی کہ اس پہ کالا باغ ڈیم پہ کام کیا جائے لیکن ابھی چلی رہا تھا معاملہ کے اس کے بعد جب دوسری حکومت آئی پیپلز پارٹی کی اس کو وائنڈ اپ کر دیا یہ ڈیم کا معاملہ ایک دن کا نہیں ہے ڈیم کا معاملہ کم از کم دس سال کا ہے ایک لانگ پلیننگ کی ضرورت ہے اور کانسٹنٹ حکومت کو پارلیمنٹ سے یہ پاس کرانا ہوگا کہ اس پہ یہ کام ہو رہا ہے اور میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ جیسے دیکھیں لارکانہ میں عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم آپ سے پوچھے بغیر یہ ڈیم نہیں بنائیں گے دوسری دیم لاہا اور ہائی کورٹ نے کہا کام بنا دیں گے تو پختون خان نے کہا کہ ہم بننے نہیں دیں گے اسوند یار نے کہا کہ کوئی مائی کے لال نہیں بنا سکتا بلوچستان کہہ رہا ہے تو اس میں سوال یہ ہے کہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست کا کام ہی نہیں ہے یہ کام خالف ہمارے ہاں مشکل کیا ہے کہ ہر کام ہر شعبہ یہ سمجھتا یہ ہمارا کام ہے بھئی آپ کا اگر فائنانس ہے تو اس کو دو جس آدمی نے فائنانس کو پڑھا اس کو دوسرے آدمی کو کیا پتا کیا ہے تو اسی طرح یہ اگر جس دپارٹمنٹ کا یہ مسئلہ ہے اگر وہ اس پہ جونہ رنگ سیکھ رہی ہو آپ اس کو چانس نہیں دے رہے ہیں آپ تو اس کو سیاسی مسئلہ بنا رہے ہیں اب اپنے عدلیہ کا مسئلہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سپریم کو راڈر کر دیں اس کے بعد وائنڈ اپ ہو جائے گا تین دن کے بعد کیونکہ اگر تو فرض کیجئے اگر اس میں سچائی ہے کہ پختونخواہ کو اس سے نقصان پہنچ رہا اگر سچائی ہے یا بلوچستان کو نقصان پہنچ رہا یا سندھ کو خدشہ ہے تو ان خدشات کو ہو سکتا بلکل غلط خدشہ ہے لیکن ان خدشات کو دور کرنا پنجاب کے لیے یا فیڈریشن کے لیے یا سنٹرل کے لیے ضروری تو ہے نا بھائی تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو باقاعدہ ایک پلان کے تحت جن لوگوں کا کام ہے ان کے ذریعے میں ایک بات دوسری بات یہ کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس دس ہزار مقامات ہیں جہاں ڈیم فرض کیجئے کالا باغ ڈیم بن گے تو اس کے بعد کیا پاکستان میں کبھی ڈیم نہیں بنے گا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے نا اسپندیار ولی کی کالا باغ ڈیم کی جو مخالفت ہے اور انہوں نے کہا کہ سپیم کورٹ اگر ڈیم بنانے کا کہہ دے تو اس سے آگے بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے الفاظ اور اس طرح سے اتنا سخت اس میں کہنا تو صوبوں کی بقا کے لیے کیا یہ ایسی باتیں ٹھیک ہیں دیکھئے ہو کیا رہا کہ پاکستان میں سیونٹی ون فال کے بعد ایک کیفیت یہ ہے کہ بظاہر تو یہ صوبوں کو ایٹینٹ ایمنمنٹ کر کے بہت سارے اختیارات دیئے گئے لیکن حقیقتاً ایسا بلکل نہیں ہے ایٹینٹ ایمنمنٹ پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے صوبے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا پورا ملک بیس کرتا ہے پنجاب کے اوپر تو وہ جو پنجاب سے ایک تشنگی ہے چھوٹے صوبوں کو وہ اپنی جگہ موجود ہے اچھا اس کا بہت اچھا حل جو تھا جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے کم سے کم چھے صوبے اور بنا دیا جائے تاکہ یہ جو آپس کا ایک بہت بڑا فرق ہے اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں آپ سود پنجاب الگ کرنے کے لیے تیار نہیں تو چھے صوبے کہاں سے بنایں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ اچھا پختون خوا اسفن دیار ظاہر ہے ان کے پختون خوا پختون خوا کا لہجہ ہمیشہ سے اسی طرح ہے اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں اور اس میں اس لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر چھوٹے صوبے سچ میں تیار نہیں بلکہ یہ تو جملے کم ہیں یہاں تک کہا گیا کہ ڈسنٹیگریشن کی طرف چلا جائے گا پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں پھر میں یہی کہوں گا کہ بھائی مصبت سوچے کہ یہ اگر تو ڈیم سچ میں ہماری بھلائی کے لیے ہے تو وہ تینوں صوبے اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کنونس کیجئے کہ یار آپ کی مخالفت غلط ہے اچھا بلکہ یہ بھی کہا ہے اب تو شاید پنجاب نے یہ بھی آفر دیا ہے کہ ہم اس کی روائلیٹی بھی نہیں لیں گے جو ایک اعتراض تھا چھوٹے صوبوں کو کہ ہم اگر یہ بن جائے گا تو اچھا اس میں ایک اور چیز ہے تقریباً تیسزار افراد افراد کو روزگار مل جائے گا اچھا تقریباً پچیس ارب روپے کی بچت ہوگی سالان اگر یہ تعمیر ہو جائے اچھا پہ بہت سارے چیزیں ہیں لیکن مخالفین جو ہیں ان کا کیا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ پورے علاقے کی ماحولیات پہ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ اس میں بے شمال لوگ بے گھر ہوں گے آپ ڈیم بنائیں گے نہیں ہزاروں اکڑ پہ جب آپ ڈیم بنا رہے ہیں تو اس علاقے کے لوگ اپنی زراعت جو ہے اگریکلچر لینڈ کھوئیں گے گولڈن لینڈ تو آپ کے پاس جواز یہ ہے کہ جب ان کو آپ اس سے بہتر زمین دیں گے تو ایک پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ جناب ابھی تو آپ گاؤں میں بیٹھیں جب ہم آپ کو بہتر زمین دیں گے تو وہاں میڈیکل بھی ہوگا اسکول بھی ہوگا کالج بھی ہوگا آسانیہ بھی ہوگی تو اس قسم کا جب انسنٹیو دیں گے تو شاید آپ کے سمجھ ورنہ یہ بتائیے کہ جو ڈسپلیس لوگ ہوں گے پچھتر ہزار تقریبا لوگ ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو وہ کسی طور سے تیار نہیں ہوتا ہے مطلب آپ سے کہا جائے کہ میں یہاں سرک بنا رہا ہوں پورے علاقے کو خالی کر دے جائے کہنا بڑا آسان ہے چار گھر توڑی دیوار فوراں لوگ ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں تو یہاں تو معاملہ بہت بڑا ہے اچھا نوشیرہ کے لیے سب سے بڑا امپورٹنٹ یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دریائے کابل پہ ہے اور ان میں باقاعدہ سیلاب کا فلو آ جائے گا لاکھوں لوگ اپنا گھر چھوڑ کے آجا سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ میں ڈیم بن جانے سے سندھ کے دریاؤں کا پانی جو ہے اتنا فلو نہیں رہے گا خوشک ہو جائے گا تو اس قسم کے جو اعتراضات ہیں جب بلوچستان بھی ڈیم کے خلاف ہے نہیں آتا کہ آپ کس طرح اس کا ایک ہی حل جو میں نے آپ کو بتایا پوزیٹیو حل یہ ہے کہ آپ اس کو سیاست سے ہٹ کے ان لوگوں کے حوالے کریں جو ماہرین ہیں ادروائز آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی کرتے ہیں پاکستان کے صوبوں میں جو پانی کی غیر منصفانت تخصیم بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیا پانی کی خراب تخصیم کے پیچھے ہماری خراب پولیسیز ہیں یا اس کے پیچھے بھی ہمارا دیکھنی ہے پھر وہی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک خاص طبقے سے تعلق ہے اور یہ کمال آپ دیکھئے کہ جیسے آپ کیا الیکشن ہوگا بھی جولائی میں الیکشن ہوگا الیکشن ہوتا ہے انتخابات ہوتے لیکن یہ ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں مخالفت کرتے ہیں لیکن اگر آپ کبھی وہاں تک پہنچ سکیں جہاں یہ بیٹھ کے حکومت تو یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں یہ صرف عوام کے ذہنوں کو ادھر سے ادھر بھٹکانے کے لیے ہماری کوئی جھگڑا نہیں جاگردار بیروکریٹس سیاست دان سرمایہ دار جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا یہ اگر آپ نے کہا پانی کی شکایت بچ سوبوں سے سوبوں کو تو بہت دور کی بات ہے خود سندھ میں روز کا جھگڑا ہے آپ گاؤں چلی جائے جو ذمیدار ہے جب آپ کی فصل تیار ہوتی تو وہاں سے ٹیوویل کھول دیتا پوری فصل تباہ ہو جاتی جب فصل شروع ہونے والی ہوتے تو پانی بند کر دیتا آپ کی فصل تباہ یعنی دونوں صورتوں میں پہلی صورت میں یہ کہ آپ کو پانی دیتا نہیں جس سے آپ اپنی اچھی زمین پر آپ پاشی کر سکیں اور اگر آپ نے اس کے باوجود محنت سے کچھ پھول پھول اگا بھی دیا تو اس نے وہاں سے پائپ کھولا پورا بھائے گیا تو یہ تو آپ کے پورے ملک کا حساب کتاب ہے مرلک کیسے آپ کیونکہ نہ اس کے لیے قانون ہے نہ اس کے لیے کوئی سسٹم ہے آپ تو حکومت سارے ایریے میں ٹرائیول بیٹھے ہوئے یعنی ٹرائیول سے مراد ہے اپنے اپنے خاندان کے لوگ برادری بیٹھی ہوئی ہے وہ کوئی سنتا نہیں زمیدار جاگردار اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں ان کے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بڑا بہت مشکل کام ہے ڈیفائن کرنا پاکستان کے مسائل کو کیونکہ یہ تو آپ سمجھئے پوری ایک آپ سمجھئے گھڑا ہے مسائل کا اس کو بیٹھ چورائے پہ آپ پھوڑ دیں تو شاید مسئلہ حال ہو جائے ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ اس کا بہترین حل یہ ہے سنیے بہترین حل یہ ہے کہ پروونس کو چاہیے کہ ہر پروونس اپنے طاقت کے استعمال کے ساتھ قانونی طور پہ اپنے اپنے علاقوں میں ڈیم کے لیے کام کرے اور اس کے لیے ان کو علاو ہونا چاہیے کہ وہ چاہیں تو غیر ملک میں ورلڈ بینک سے یا ان لوگوں سے مدد بھی لیں تاکہ اپنے اپنے علاقے میں خوشیے اس وقت دیکھیں حقیقت کیا ہے کہ ہر لحاظ سے چاہے وہ تعلیم ہو روزگار ہو سڑکیں ہو میڈیکل ہو پنجاب بقیت تین صوبوں سے بلا شبہ بیس سے تیس سال آگے ہیں اور میں اس میں علجنا نہیں چاہتا کیونکہ بات بہت آگے چلی جائے گی کراچی کی تباہی میں بھی اسی یہی فیکٹر تھا جو انیس سو اسی میں یہ تیئے کیا گیا تھا کہ کراچی پورے ملک سے بیس سے تیس سال آگے ہے اگر اسے ڈسٹرپ کر دیا جائے تیس سال کے لیے تو دوسرے پنجاب کا صوبہ اس کے برابر آ جائے گا یہ آگے چلا ہے یہ ایک حقیقت ہے اس پہ آپ بات کریں چاہے نہ کریں اچھا اب وہ مسئلہ حل ہو گیا اب کراچی سے تمام چیزیں نارمل ہو گئیں دہشتگردی بھی ختم ہو گیا ہمکم بھی ختم ہو گیا کیونکہ اب وہ کام ہو تو یہ جو تین صوبے ہیں یہ بلا شبہ ان کی شکایات بالکل جائز ہے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں اور اگر پنجاب کا یہ رویہ رہا جو ہے ہر معاملے میں چاہے وہ پلیس ہو چاہے فوج ہو چاہے بیروکریسی ہو چاہے سیاستدان ہو چاہے عدلیہ ہو وہ ہر جگہ جو ایک سپیر کمپلیکس ان کا ہے وہ دوسرے صوبوں کو زندہ رہنے کے لیے پرابلم دے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیم کا مسئلہ نہیں ہے روستانے کا مسئلہ ہے راو انوار کا مسئلہ ہے آپ دیکھ لیے بیٹھے ہو کراچی میں مسئلہ ہو رہا تنولی کا مسئلہ ہے تو آفریدی کا مسئلہ ہے اگر آپ کبھی بہت ڈیپلی سٹیڈی کریں گی تو سارے مسائل وہیں سے پیدا ہو رہا ہے ختم ہو گیا بہت شکریہ خالد فاطمی صاحب آپ کا ناظرین آپ کا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہو رکھے بھی منتظر رہیں گے آپ سے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال روبینا الوی کو دیجئے گا اجازت اللہ نکے باہن موسیقی